اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو ہوں صلی اللہ علیکم ناظرین مرگلی رہنما پاکستان تحریکن صاحب ڈاکٹر راشمین راشد ہمارے ساتھ مجودین سے بات کر جائے سامنے سب سے پہلے آپ کو سائل امگیر ویلکم سائل امگیر کی عوام کا آپ نے دیکھا استقبال تو کیا کہتے ہیں سائل امگیر کی عوام کے لئے کیا ماشاءاللہ جیز میرا خیال ہے سائل امگیر سے شکریہ دا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو ہاتھ بس کوئی لفظ نہیں ہے خوشیز بات کی ہے کہ عمران خان کا محقف سارے پاکستان میں پہنچ گیا سارا پاکستان کھڑا ہے اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ جس دن عمران خان نے راولپنڈی بلایا تو ایک عوام کا سمندر پہنچ گیا کیا سمجھتے ہیں وزیر آباد میں جو حملہ ہوگا اس کی پھر ایف آئی آر میں تخفیر ہوئی تو اس حوالے سے کیا کہنا جائیں گے ایف آئی آر ہر انسان کا حق ہے پاکستان کے اندر جن تین بندوں کا نام خان صاحب نے لیا ہے ان کے نام پہ ہی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے ہم نے کئی دفعہ کہا آپ نام لکھئے آپ پھر پروف کر دیجئے گا نہ کہ یہ نئی انوالڈ ہم پروف کریں گے کہ یہ انوالڈ میں تو ابھی تو یہ پنجاب کا ایریا ختم ہو رہا ہے سائل امگیر کے بعد جہلم ہے اس کے بعد آپ وہ فاکمنٹر ہو رہے ہیں اسلام آباد تو کیا سمجھتے ہیں کتنے پور جوش ہیں اسلام آباد ہیں یہ داخل ہونے کے میرا خیال ہے کہ جہاں تک جوش کا تعلق کا اس کے بارے امنا کوئی کمی ہے اور انشاءاللہ سب لوگ جو ہیں وہ بڑے جوش و خروٹ سے ہر چیز میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ جس دن ہم راول پنڈی سے اسلام آباد جائیں گے اس دن عوام کا سمندر ہی ہونے جو اسلام آباد میں رکابٹیں کھڑی کی جاری ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام دیرہا ہے میرا خیال ہے خان صاحب نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ پور امن امن کا اتجاج کا مطلب ہے کہ جہاں اجازت ملے گی کہ ہمیں اتجاج کریں وہاں اتجاج کریں گے